ایڈلیٹ ٹیسٹ بھی انینکس کے مارگن سے اسٹریلیا کے نام پاکستان کو نمی بار کینگروز کے دیش میں رسوائی کا سامنا ایک ملک میں مسلسل زیادہ شکستوں کا بدترین ریکارڈ پاکستان کے نام ہو گیا مسلسل شکستوں کا بنگلہ دیش کا بدترین ریکارڈ ٹوٹ گیا سریز کے بیٹنگ اور بولنگ عداد و شمار سمیت ٹاپ بیٹس میں نو اور بولرز کا جیزہ اس رپورٹ میں شامل ہے چھے برس کے طویل وقفے کے بعد پاکستان کو پہلے فالوان کی خیفت اور اسٹریلیا میں نوی ٹیسٹ سریز ہارنے کا دکھ بھی سینہ پڑ گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک ملک میں مسلسل سب سے زیادہ چودہ ٹیسٹ میچز ہارنے کا بدترین ریکارڈ بھی پاکستان کے نام ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ بدتر ریکارڈ بنگلہ دیش کے پاس تھا جسے دو ہزار ایک سے دو ہزار چار تک اپنے ہی ملک میں لگاتار تیرہ ٹیسٹ میچز میں شکست ہوئی تھی پاکستان نے اب تک اسٹریلیا میں تیرہ ٹیسٹ سریز کھیلی ہیں جن میں سے وہ ایک بھی سریز نہیں جیت پائی جبکہ محس تین سریز میں شکست سے بچنے کے علاوہ دیگر نو سریز میں اسے شکست کی حضیمت اٹھانا پڑی ہے پاکستان کو حالیہ سریز کے دونوں ٹیسٹ میچز میں اننکس کے مارجن کی شکست کا سامنا کرنا پڑا دوسرے ٹیسٹ میچز میں ڈیویڈ وارنر کی تین سو پینتیس رنز کی ناقابل شکست اننکس کے علاوہ مارنس لیبو شنگے کے ایک سو باسٹر رنز کی بدولت تین وکٹو پر فائیو ایٹی نائن رنز بنا کر اسٹریلیا نے میچ یک طرفہ بنا دیا تھا جوابی اننکس میں پاکستان ٹیم یاسر شاہ کی سنچری اور بابر آزم کے ستانوے رنز کی اننکس کی بدولت تین سو دو رنز بنانے میں کامیاب ہوئی مگر وہ فالوان سے نہ بچ پائی جو اسے دو ہزار تیرہ میں جنوبی افریقہ کے خلاف سنچری اور انٹسٹ کے بعد ہونے والا پہلا فالوان تھا فالوان کے بعد اوپنر شان مسود نے سکسٹی ایٹ اور اسد شفیق کے ستاون رنز کے علاوہ محمد رضوان نے ناقابل شکست چوالیس رنز بنا کر قدر مضامت کی مگر دیگر بلے بازوں کی ناکامی کے سبب پاکستان ٹیم اننکس کے مارجن کی شکست سے نہ بچ پائی اس سریز میں پاکستان کی شکست کی بڑی وجہ مایوس کن بولنگ کارکردگی ہے محمد عباس، عمران خان، نسیم شاہ اور محمد موسیٰ مل کر پوری سریز میں صرف دو وکٹیں حاصل کر پائے پیس اٹیک کی اس قدر مایوس کن کارکردگی کے بعد سریز جیتنا دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے جبکہ بیٹنگ میں کپتان ازر علی اور اوپنر امام الحق نے بھی مشکلات میں اضافہ کیا پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین کھیلی گئی دو ٹیسٹ میچز کی سریز کے ٹاپ بلے بازوں پر نکاح ڈالیں تو ڈیوڈ وارنر اور مارنس لبوشن کے ہی بڑا فرق ثابت ہوئے جو سریز کے ٹاپ فائف میں شامل دو اسٹریلوی بلے باز تھے جبکہ اگلی تین پوزیشن پر بابا رازم، یاسر شاہ اور محمد رضوان کی شکل میں تینوں پاکستانی بلے باز موجود ہیں سریز میں شان مسعود اور اسٹ شفیق کی کارکردگی قدر بہتر رہی مگر کپتان عزر علی، افتغار احمد، حارس سویل اور امام الحق کی کارکردگی انتہائی مایوز کن رہی حارس سویل دو انکز میں صرف نو رنز بنا پائے جبکہ امام الحق آخری ٹیسٹ میچ کی دو انکز میں صرف دو رنز بنا پائے جو سریز میں شامل دونوں ٹیموں کے تمام کھلاڑیوں میں کسی بھی کھلاڑی کے کم ترین رنز تھے سریز میں پاکستانی بولرز کی کارکردگی انتہائی مایوز کن رہی سریز میں پانچ پلس وکٹیں لینے والے پانچ بولرز میں پاکستان کی جانب سے صرف شاہین شاہ افریدی ہی جگہ بنا پائے دیگر پاکستانی بولرز میں یاسر شاہ چار، حارس سویل دو جبکہ امران خان اور نسیم شاہ صرف ایک ایک وکٹ حاصل کر پائے محمد عباس اور محمد موسا سریز میں ایک بھی وکٹ اپنے نام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے میچل سٹارک چودہ وکٹوں کے ساتھ سریز کے کامیاب ترین بولر ثابت ہوئے پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین کھیلی گئی دو ٹیس میچس کی سریز میں دونوں ٹیموں کے مجموعی بیٹنگ اداد و شمار پر نگاہ ڈالیں تو اسٹریلیا واضح طور پر آگے دکھائی دیتا ہے جنہوں نے محض دو انکز میں گیارہ سو بیالیس رنز بناے جبکہ پاکستانی بلے باس چار انکز میں مجموعی طور پر ایک ہزار ستر رنز بنا سکے جو کہ چبیس اشاریہ سات پانچ یہ ایوریج سے بنایا گئے تھے ان میں دو سنچنیاں اور پانچ ففٹیاں شامل تھیں جبکہ اسٹریلیا کی جانب سے صرف دو ٹیم انکز میں گیارہ سو بیالیس رنز بنے جن میں چار سنچنیاں اور دو ففٹیاں شامل تھیں اسٹریلوی بلے بازو نے ستاسی اشاریہ آٹھ چار کی بیٹنگ ایوریج سے رنز بنائے کموں بیش یہی حال بولنگ میں بھی رہا اسٹریلوی بولرز نے سریز میں انتالیس وکٹیں حاصل کی جبکہ پاکستانی بولرز صرف تیرہ وکٹیں حاصل کر پائے پاکستانی بولرز کو فی وکٹ کے لیے اٹھاسی سے بھی زیاد رنز دینا پڑے جبکہ اسٹریلوی بولرز نے فی وکٹ کے لیے ستاسی رنز دیئے